ایرانی نجات محسا امینی کے تکلیف تے ہلاکت کے ذمہ داروں کو ضرور سزا ملنی چاہیے لیکن کیا اسی مہینے میں بغداد عراق کی زینب الاسام الغزالی کی بے لگام امریکی فوجی گولی سے ہونے والی ہلاکت پر ذمہ داروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور کیا ایک ماہ پہلے میسی سی بی یو ایس اے کی میبل ارنگٹن کی مقامی بلوکسی پولیس کے ہاتھوں اس کے بچوں کے سامنے اس گھر میں ہونے والی ہلاکت پر ذمہ داروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے بدقسمتی سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نام نہاد ترقی یافتہ ممالک اور آزاد تہذیب یافتہ عالمی معاشرہ محسا امینی کی ہلاکت کے واقعے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے ان باقی ہلاکتوں سے نہیں اٹھا سکتا اسی لیے باقی خواتین کی امواد یا قتل صرف بے نام آداد و شمار میں اضافے کے طور پر دکھائے جا رہے ہیں جبکہ محسا امینی کی ہلاکت ایک عالمی مسئلہ بنا دیا گیا ہے محسا امینی ایک بائیس سالہ کردش ایرانی خاتون تھی جسے ستمبر کے مہینے میں تہران شہر میں ایران کی اخلاقی پولیس کے ہاتھوں ہجاب کو صحیح طریقے سے نہ پہننے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اس کے کچھ تن بعد اسے تہران میں ہی ایک ڈیٹینچر سینٹر سے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ دو دن کومہ کی حالت میں رہنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی حکومتی ڈیٹینچن سینٹر میں مشتبہ حالات میں موت واقع ہونے کی وجہ سے امینی کی موت کے کچھ ہی دیر بعد اس کے دوست احباب اور خاندان کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور وہ اس موت کو ایک بے ظالمانہ قتل قرار دیتے ہوئے جواب دہی پر اسرار کر رہے تھے محاسا کے والدین کا کہنا ہے کہ اس پر جسمانی تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی اور وہ کومہ میں چلی گئی اور آخر کار فوت ہو گئی تاہم ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ محاسا پہلے سے ہی کسی ایسی میڈیکل کنڈیشن کا سکار تھی جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی وفات ہو گئی ایران میں خواتین بال کٹ کر بھی دکھ کا اظہار کرتی ہیں اور اس احتجاج کے دوران بھی خواتین اپنے بال کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مختلف شہروں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں بہت سی خواتین نے ہجاب کی پابندی میں جبر کے خلاف بھی آواز اٹھائی اور علامتی طور پر اپنے ہجاب جلا کر غم و غصہ کا اظہار کیا یاد رہے کہ 1989 کے انقلاب کے بعد سے ایران میں خواتین کے لیے ہجاب کی پابندی لازمی ہے اس بڑھتے ہوئے احتجاج کو خواتین کی طرف سے ایرانی حکومت کی خواتین سے متعلق سخت پابندیوں کے خلاف احتجاج بھی سمجھا جا رہا ہے ملکی قانون کے مطابق ایران کی سرزمین پر خواتین جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو انہیں ہجاب پہننا ہے اور اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں اپنے مرد سربراہ کی اجازت سے ہر کام کرنا چاہیے ایک مہینے کے اندر اندر ان مظاہروں کا دائرہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ایرانی خواتین پر آئید حکومتی پابندیوں پر ہر کوئی اتراز کر رہا ہے اور اس کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے سڑکوں پر اور سوشل میڈیا پر مظاہرین اور ان کے بینل اقوامی حامی زن، زندگی، آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر خواتین اپنے حجابوں کو آگ لگاتے ہوئے اپنے بال کارٹتے ہوئے ریکارڈ شدہ ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہیں وہ دنیا کو دکھانا چاہتی ہیں کہ جو کچھ محسا امینی کے ساتھ ہوا وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں خواتین مظاہرین کی ان ویڈیوز کو آسکر ایوارڈ جافتہ میریان کارٹیارڈ اور جولیٹ بنوش سمیت بیرون ملک مشہور شخصیات نے کافی اٹھایا ہے ان تمام مظاہروں سے دنیا بھر میں لوگوں کو اسلام پر مزید بڑھ کر اتراز کرنے کا موقع فراہ ہوا ہے حجاب کے خلاف اس احتجاج کو فرانس اور انڈیا بھی بقائدہ ہوا دے رہے ہیں اور یہ وہ ممالک ہیں جو کہ خود بھی حجاب کے خلاف کا روائیاں کر چکے ہیں فرانس میں حجاب پر پابندی آئیت ہے اور ہندوستان میں بھی یہ خیال زیر بحث ہے کہ آیا سکول کی لڑکیوں کو حجاب پہنے کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں آپ غور کریں تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یوٹیوب پر محصہ امینی کی وفات اور احتجاج پر حجاب کے خلاف ویڈیوز میں یہی دونوں ممالک پیش پیش ہیں یہ بھی یاد رہے کہ مغربی معاشرے ایرانی خواتین کے ساتھ اپنی یک جہتی کا اظہار کو خواتین کے حقوق کی حفاظت کا نام دے رہے ہیں حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے ہی ممالک میں وہ خواتین کو اپنی مرضی سے حجاب پہننے کی اجازت نہیں دیتے ابھی پچھلے سال ہی فرانس میں ایک مسلمان خاتون کو الیکشن میں کھڑے ہونے سے اس لیے روک دیا گیا کہ وہ حجاب پہنتی تھی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال رہا ہے کہ ان احتجاجی مظاہروں کو امریکہ اور اسرائیل ہوا دے رہے ہیں تاکہ ایران میں رجیم چینج کی کوششوں کو عملی جامعہ پہنایا جا سکے اور اپنی مرضی کی حکومت لائی جا سکے جیسے کہ وہ پاکستان میں پہلے ہی کر چکے ہیں ایرانی حکومت بھی یہی خیال رکھتی ہے کہ حجاب کو ایران کو ایک ظالم حکومت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اصل بجوہات جغرافیائی اور سیاسی ہیں ایک خیال یہ بھی ہے کہ وومن رائٹس کی بات کرنے والے یورپین اور امریکن اس احتجاج کے نتیجے میں خواتین کے حکومت کی حفاظت کے نام پر ایران کی حکومت پر مزید پابندیاں لگانا چاہتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس سے ایرانی خواتین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا اور ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی اس وقت تک ایران بھر میں مظاہروں کے نتیجے میں درجنوں حلاکتوں کے ساتھ سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں ایران کے صدر نے ملک میں ہونے والے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہیں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بطور صدر ان کے لئے سب سے اہم چیز تمام شہریوں کے وقار اور انسانی حقوق کی حفاظت کرنا ہے محسا امینی کی وفات کی وجوہات جو بھی ہوں ہم ان کی وفات پر نہائیت افسردہ ہیں اور ان کے لئے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایرانی خواتین پر اسلامی قوانین کی جبرن پابندی کی مزمت بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس واقعے سے فائدہ اٹھانے والی مغربی طاقتوں کو اسلام کے خلاف اپنے اپنے ایجنڈا میں کامیاب ہونے دینا اور ان کا آلہ کار بننا بھی درست نہیں ہے ہم آپ سب خواتین و حضرات اور خاص طور پر نوجوان نسل سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میں سے جب بھی کوئی اس مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرے تو ان تمام پہلیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا اظہاریں خیال کرے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں